نمسکار انڈیا وائز دیکھ رہا ہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوام دوبے بروڈن کی شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ خبر راچی سے ہے جہاں چناف کے پہلے بی جے پی رانی نیتی پر منتھن شروع ہو گئی اور بی جے پی پروازی سمیلن کی بیٹک چل رہی ہے اور بیٹک میں کینڈری منتری شیورا سنگھ شوہان موجود پروازی سمیلن میں کئی راج جو کے بڑے نیتا شامل جارکھن کے ہر ویدان سباک شیطر میں پراباری نیوکت کیے جائیں گے تو یہ بڑی خبر میں آپ سے بتا رہے ہیں رانچی سے بیٹک میں کینڈری منتری شیورا سنگھ شوہان موجود ہیں اور رانی نیتی پر منتھن شروع ہے بی جے پی کی طرف سے چناف کے پہلے رانی نیتی پر منتھن شروع بی جے پی پروازی سمیلن کی بیٹک چل رہی ہے بیٹک میں کینڈری منتری شیورا سنگھ شوہان موجود پروازی سمیلن میں کئی راج جو کے بڑے نیتا شامل جارکھن کے ہر ویدان سباک شیطر میں پراباری نیوکت کیے جائیں گے تو بیٹک میں کینڈری منتری شیورا سنگھ شوہان اور پارٹی کیا اور نیتا موجود اور بی جے پی پروازی سمیلن کی بیٹک چل رہی ہے اس کے بر پر ہمارے ساتھ ہمارے سایوگی اجائے پانڈے ہمارے ساتھ رانچی سے جڑ گیا ہیں بیٹک میں کون کون سے نیتا شامل ہیں اور کیا کچھ رانیتی پر چرچہ ہو سکتی ہے اجائے جھرکل بیدان سباک شنافی کے اور رنڈی تی پوری بیجی پیت کیا تیار دی سیاست کی بیشتہ جو ہے وہ بیشتہ رہی ہے ابھی کچھ دیر پہرے چمپری سورین ماں یہاں سلاح میں اُلدہ سباک شاہدہ سباک شاہدہ کے ساتھ سنسطہ اگرائی کریں گے تو دوسرے طرف جو ہے جو پیشت کے چنا پر آ رہی ہیں سندرے منتر سباک شاہان اسم کے مکمائنٹری ایمان کے بیشتہ شروع جانا ہے وہ سمیلن کے معلوم کے پوری حاصل بیدان سباک شروع کا ایک کئی تیاری ہے جانا ہے بیدان سباک شروع کو بھی جانا ہے یہاں بیدان سباک شروع آئی ہے اور وہ دہا رہ کر پوری چناو خود جب تک چلاو سمپل میں ہی ہو جاتا ہے وہی کہ وہیں اسی بیدہ سر تمام بیدہو بیدہان سبھا میں کو ڈٹے رہیں گے اور پوری رننی کی اور ایک جن کے رننی کی تیار کی جاگی بیدہان سبھا یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف مجھے کی پوری چلاو کی رنن کی تکیشنی طرف ہے چمپری شریل کا ایک ابھیلندن یعنی ساغت سامارو نشی طرف سے جھارکھن میں اب سیاسی رن جڑھنے لگا ہے جس پرکار سے لگاچار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سبھا چلاو کے پہلے ہی لگاچار سیاسی رکھا سٹک کو دیکھنے کو میرا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ آج ہی چمپری شریل اپنی منطری پر جیسے استحفہ دینے کے بعد چمپری شریل کی ابھی سردستہ بھی بیجی پی میں گھر نہیں ہوا ہے کہ اس کے پہلے ان کی جگہ کو پھر پھر کر دیا پہ نشی طرف سے سرسل کے بیچ راجنی تک سیاست کی ہو ہے وہ کافی تیج ہے آجے جس طریقے سے اب جب چمپری سورین یہ مانا جا رہا ہے کہ آج وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوں گے یعنی کہ ایک طرف اتنا بڑا آدیواسی چہرہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس آتا ہے تو کیا بیجی پی پوری طریقے سے ماحول بنانے کی کوشش میں ہے کہ یہ جو لیڈ ملا ہے ہمن سورین کے راجنیتک ریس میں وہ لیڈ برقرار رہے اس وجہ سے بھی یہ بیٹرک اور پوری ویدان سبا پر بیجی پی کی نظر بنی رہے گی اور اسی کو لے کر پوری تایاری یہ اسی بات کو لے کر کے ہے ایک طرف ہمارے بیچ میں کوہلان کے پر بھی چھتر سے جیلا اپا جکس ہمارے بیچ میں جانیں گے جو چمپری سورین کی جو چھتر ہے اسی چھتر کے جیلا اپا جکس ہیں جانیں اور یہ جو آج ان کا پارٹی میں آگمن ہو رہا ہے اور یہ کولہان ٹائگر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور جب میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کولہان کی چودہ کی چودہ سیتے اب آج پی جانتا پارٹی کے باہلے میں ہی آئے گی اب یہ آج تیہ ہو جائے گا ان کے آنے سے اور ان کے ساتھ بھجاروں کی دادار میں جیلا پریشت اور پرکن اور جیلا اسٹر کی جارجن اس کی مرشا کے لیتا بھی آج ساتھ جانتا پارٹی کی قدرشتہ لے رہا ہے آپ نے دیکھاؤں شیبن کی پریشت کے پہلان چھتر کے پریشت یہ وہ جلا ہوتا ہے کہ انہوں نے ساتھ پریشت کہا ہے کہ ہاری سلسلہ میں آج ان کے سبب سک اس ابنین سماروں میں سامنن ہوں گے اور وہ بھی بیجے پی سلسلہ کریں گے پریشت سے جس طرقہ جس دیس سے چنپری سرین یعنی بیجے پی جس دیس سے چنپری سرین کو بیجے پیو سامنن کا اس کی چنابی رنگوں کے جن چنابی رنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے چیک ہے آجے بہت بہت دھنیواد آپ کا ہم سے جوڑنے کے لیے اور اس خبر پر جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے تو رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور آپ کو بتاتیں کہ سماجبادی پارٹی کے ادیاد شکلیش یادف نے سوچل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹویٹ کیا ہے اگلیش یادف نے ٹویٹ کر بھارتی جنتہ پارٹی کو بھو جمین پارٹی بتایا ہے آیودیا میں جمینوں کے سرکل ریچ کو لے کر پوشٹ کیا ہے آیودیا کی بھومی بھاچپائی سودے باجی کر رہے ہیں منافع خوری کی شکار بیجے پی کا آیودیا سے بھاو ناتمک لگاو نہیں ہے بیجے پی کا آیودیا سے بھو ناتمک اور منافع ناتمک لوب ہے بھاچپائی لالج آپ سے ہی آیودیا کو بطلب آیودیا کو بھی نہیں چھوڑا ہے بھاچپائیوں نے لالج کے چلتے بکلیش یادف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا آیودیا کی بھومی بھاچپائی جو ہے وہ پوری طریقے سے اس میں بھی منافع کمانے کی کوشش کر رہا ہے بیجے پی کا آیودیا سے بھاو ناتمک لگاو نہیں ہے بلکہ منافع آتمک اور بھون آتمک پوری طریقے سے منافع اور پوری طریقے سے اس کے بار پر ہمارے ساتھ ہمارے سایوگی محمد آصف ہمارے ساتھ لکنوں سے جھوڑ گیا ہیں آصف جس طریقے سے اکھلیش یادف نے ٹویٹ کیا ہے کیا کچھ پورا ماجرہ ہے اور کس طرف حصارہ کرنا ہے اکھلیش یادف کیا کچھ پوری طریقے سے بیجے پی کو دے کر آترمک دکھائی دے رہے ہیں چاہے مہیل آفرات سے جوا ماملہ ہو یا پھر لوت سمبندیت ماملہ ہو اس کو لے کر سرکار کو گھری جوشش لگاتار سپاپرمو فکلیش یادو کی جاری ہے اور وہاں بھی اکھ سناو کے پہلے اور جس طرح سے تاجہ بیان سپاپرمو فکلیش یادو کا ایوڈیا کو لے کر آیا ہے ایوڈیا میں جمین حرید حروف پر بیجے پی پر بڑا حملہ بولا ہے سرسل ایوڈیا میں سرکل بیت بڑھانی کو لے کر جیلا پرساچن نے ایک راج سماری مانگی ہے ریپورٹ مانگی ہے اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ پچاس سے دوستو پیسپی سرکی بیت بڑھا دیا جائے گا اس پر سپاپرمو بیت آئینے کی کوشش کی ہے کہ سیس طرح سے سیرزام جنگھومی یعنی کی ایدیا کو لے کر دیجے پی اور یوڈی سرکار کے منتری لگاتار باؤنا اتما جس طرح جوڑے جانے کی بات کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے اب سرکل لیت بڑھائی گئی ہے پہلے تو دیجے پی نے اپنے شہتوں کو جمین جو ہے اب بیجے پی پر املاور ہو گئے ہیں سپا پرمک اکلے سیادو انہوں نے ساپ کہا کہ بیجے پی دور جمین پارٹی ہے اور اس کا ایجیا سے آمنا آتما نہیں بلکہ بھوم بات مک جو ہے لگاؤ ہے ہر جگہ بیجے پی دھندے کی بات کرتی ہے منافع کے چکتر میں سرکی لیٹ بڑھا جا رہا ہے اور یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے بیجے پی نے خوب منافع کہوایا اور ساپ ساتھ کہنے کا اشارہ بھی کیا جس طرح سے جمین خریف حروف کوئی بیجے پی اور ان کے ہی آسم پارٹ یوگ میں خریف داری کی ہے اور سرکی لیٹ بڑھانے سے کہیں نہ کہیں منافع بھی کمانے کی تیاری ہے صرف جس طریقے سے اکھلیش یاد خاص کر جب آیوڈیا کا ذکر ہوتا ہے تو اکھلیش یاد بڑا مخر ہو کر بولتے ہیں اور پوری طریقے سے بیجے پی کو گھیرنے کا پریاز کرتے ہیں تو کیا یہ آنے والے جو ویدان ثباؤ چناؤ ہے اس کو لے کر بھی اکھلیش عدو آیوڈیا میں ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی چناؤ ہے اور اگر ایسے میں اس طرح سے ایک بار بیجے پی پر آکرمن کیا جائے تو اس ماملہ بن سکتا ہے جی ہم جس طرح سے لوگ سب چناؤ کی بات کریں تو ایسے سید سب سب سید 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 پر سماج پارٹی نے سب کیا اور سب سب کے بعد سماج پارٹی کا جوش پوری طرح آئی اور کہیں نہ کہیں آئے جی سماج پارٹی بیجے پیش خبی رومل کرنے لیے ہر موقع جو ہے جس جو ہے جی پیش خراب ہو جائے اور اب سنا ہونے والے ہیں ایوڈی کی ملکی سرید پر سنا ہو گا اور اس سے پہلے سیاست گرم ہوئی ایوڈی کی ملکی پور سرید پر ایوڈی سید پوری نظر رہے کہیں نہ کہیں لوگ سب سنا ہو تو جی لیے اس کے بعد اکتنا جو ہے کہیں نہ کہیں بیجی پی کے لیے برلہ پور ہو سکتی ہے برلہ لینے کے لیے جی طرح سے بیجی پی نے تیاری کر رکھی ہے وہ ہی سب سماج وادی پاٹی جی طرح سے ایوڈیا معاملے سے لے کا لگتار حملہ ہو رہی سمیں کہیں نہ کہیں جو ہے اب یا تک رنگ اور بھی سرخ رت نظر آرہا ہے پھلال اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ سنو میں جس طرح سے وار اور کلتوار کا دو چل لہا ہے اور ساتھی ساتھ جس طرح سے سماج وادی پارٹی نے پی دی فارمولے پر سنو سنو ایجی ملکی پور سیس جس نے ہزاروں دیر ایجی سیس کو نیوک پتر باتے گئے ساتھ 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 سی پوکس ہے جس پر بی جس سرکار کر رہی سی میں یہ ساپ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سماج وادی پارٹی اور بی جی پی تینشن بنی ہوئی ہے اور یہ سی کہ نہ کہ 2017 کا آئینہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے اور دیو پر ساتھ جیتنے پر سپا پر مو پھلی سیا تو لگا سار ایجی کی سی کو لے کر تنج پیس نظار آیا ہے بی جی پی پر تمام ایسے ٹویٹ سامنے ساجہ کرنے کے لئے رکھ کریں گے اگلی خبر بھی لکھ نظار جہاں راجہ بھائیہ کے پیتہ اودے پرطاپ سنگھ نے پوسٹ کیا ہے انہوں نے کہ سی ایم کے بٹیں گے تو کٹیں گے والے بیان پر راجہ بیان انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے کہ تین بار سے حملہ راجہ بھائیہ کے پتہ جی انہوں نے سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹویٹ کر یہ حملہ بولا انہوں نے کہا کی کی مڈی پور اور بانگلدیشی ہندوں پر سرکار نے بولا کی راج سرکار نے عوید مجار کو ہٹ ویا اور سی ایم یوگی کے بٹیں گے تو کٹیں گے والے بیان پر سرکار کو آڑے ہاں تھو لیا اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سی ہوگی کرشنا مسرا ہمارے ساتھ ہمارے سی ہوگی جھوڑ گیا لکن اسے کرشنا راجہ بھائیہ کے پتہ جی نے کیا کچھ کہا ہے ٹویٹ کرے ٹویٹ ٹویٹ ٹھیک ہے تو کرشنا سن پا رہا ہے آپ مجھے ٹھیک ہے تو سی ام کے بٹیں گے تو کٹیں گے والے بیان پر راجہ بھائیہ کے پتہ جی انہوں نے بقاعدہ ٹویٹ کیا ٹویٹ کر کے سرکار کو آڑے ہاتھ پھولیا راجہ سرکار انہوں نے کہا کہ تین بار سے کیندر میں بھی اور راج میں بھی سرکار بن رہی ہے لیکن کیا سرکار نے بولا کیا راج سرکار نے اوید مجار کو ہٹ وائیا یہ کہہ رہے ہیں تو کرشنا ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ پھر جڑ گئے ہیں کرشنا راجہ بھائیہ کے پتہ جی نے ٹویٹ کر سرکار پر حملہ بولا کیا کچھ کا ہے راجہ بھائیہ نا اور اس شبد کے یا ایک طریقے سے کہیں سنٹنس کے کیا مہین کرشنا آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی ہم پھر جڑیں گے آپ سے آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی ہے تو سیم کے بٹیں گے تو کٹیں گے والے بیان پر اودھے پرتاب سنگھ جو کی راجہ بھائیہ کے پتہ جی ہیں انہوں نے بیان بندر اور راجہ سرکار بن گئے لیکن بانگلہ دیش کے ہندووں کے لیے ایک شبد سرکار نے بولا ہے تو کیا راجہ سرکار نے عوید مجار کو ہٹ وائیا اور ایک بھی شبد بولی بانگلہ دیس ہندووں پر جب اکتی اچار ہو رہا تو سرکار نے ایک ویش شبد کہا عوید مجار کو ہٹ وائیا یہ اودھے پرتاب سنگھ یہ ٹویٹ بھی دکھا رہے ہم آپ کو جس میں باؤ بلی ویدائک نیتا راجہ بھائیہ کے پتہ جی اودھے پرتاب سنگھ یوگی جی کا یہ کہنا تو چیخ ہے لیکن کٹیں گے تو بٹیں گے بیان پر انہوں نے پتھ کیا دی اور سرکار کو آڑے ہاتھ دھولیا انہوں نے کہا کہ کیندر میں بھی آپ کی سرکار راج میں بھی آپ کی سرکار لیکن مڑی پوریا بانگلہ دیشی ہندووں کے لیے سرکار نے ایک شبد کیوں نہیں کہا ہمارے سرکار کرشنا ہمارے ساتھ جھڑ گیا ایک بار پھر سی کرشنا آپ سن پارے مجھے کرشنا سن پارے آپ مجھے جی جی تو کرشنا جس طرح سے راج بھائیہ کے پیتا نے یہ ٹویٹ کیا ہے ایک تو اس شبد کے کیا مہین سمجھ میں مکمنٹری یوگی آدھے سنا تیسے دلوں آترا تھے مینکی کا آوان سن 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 اس کے بار انہوں نے بیان دیا تھا وہاں پہ انہوں کہا تھا کہ بٹیں گے تو پٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے راج بھائیہ سمجھ پر سمجھ نے ایک تویٹ کر سوال پوچھا ہے جس طریقے سے مکمنٹری یوگی آدھے سنا پی ایسا بران دیتے ہیں تو بانگلہ دیس میں ہندو کے ساتھ سوال جواب ہوئی اس پر سرکار اور راج سرکار نے سوال جواب کیا ساتھی جاتون نے بتایا ہے جس طریقے لگتار ہندو کے ساتھ لگتار ہندو کو پرپارس کرنے کے سام کیا رہا ہے بانگلہ دیت میں تو اس پر سرکار جو ہے سنٹا دائر کرے کہ لگتار سرکار ہندو کے بات کرنے جس طریقے سے مکمنٹری یوگی آدھے سنا نے کہا تھا کہ ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے ساتھی ساتھ ان کے بیان لوگوں کے بارا تارگیت کر کے اور ان کو پرشان کرنے کرنے کرشنا بہت بہت دھنیواد آپ کا ہم سجھولنے کے لئے اور اس خبر پر جان کار ساتھ ساجہ کرنے کے لئے تو خبروں میں آگے بڑھیں گے ایک اور بڑی خبر کے ساتھ مہاراست دورے پر سی مجللال شرما جو کہ راجستان کے مکہ منتری ممبئی میں سی مجللال شرما کا سمبودان رائجنگ راجستان میں نیویشکوں کو انویٹیشن مائیہ نگری کے بڑے نیویشکوں کے لئے پہل اور سی مجللال شرما ممبئی میں نیویشکوں سے ملاقات کر رہا رائجنگ راجستان میں نیویشکوں کو انویشکوں اور مائیہ نگری کے بڑے نیویشکوں کے لئے یہ پہل کیا ہے راجستان کے مکہ مکہ بجللال شرما کا سمبودان اور نیویشکوں کو انویشکوں دیا انہوں نے اور مائیہ نگری کے یعنی کی ممبئی کی بڑے نیویشکوں کے لئے پہل کیا ہے سی مجللال شرما ممبئی میں نیویشکوں سے ملاقات کر رہے راجستان میں نیویشکوں کو انویشک دیا ہے مکہ ممبئی سے بجللال شرما نے سمبودان بھی کیا اور راجستان میں نیویشکوں کو انویشک دیا اور سبھی جو نیویشک ہیں ان کو راجستان آنے سولیے بجللال شرما ممبئی میں نیویشکوں سے ملاقات کر رہے ہمارا راست دورے پر آج مکہ منتری بجللال شرما رائجن راجستان میں نیویشکوں کو انویشک اور مایا نگری کے بڑے بڑے نیویشکوں کے لئے انہوں نے یہ پہل کیا تو یہ بڑی خبر مات اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی کلڈیپ سینی ہمارے ساتھ جائپور سے جڑ گیا ہیں کلڈیپ مکہ منتری بجللال شرما آج راجستان مہاراست کے دورے پر ہیں اس دوران کیا کچھ مکہ منتری نے دیکھیں راجستان میں 9 10 اور 11 دسمبر کو رائزنگ راجستان سمیٹ ہونے جا رہا ہے اور انویسٹرز کو کھولی یہاں پر نواتے دیے جا رہے ہیں جہاں پر مایا نگری ممبئی کے اندر خود مکہ منتری بھجنلال شرما اس کی اگوائی کر رہے ہیں آلانکہ اس پورے کارکرم کو لے کر جہاں پر مکہ منتری بھجنلال شرما وانیج منتری راج وردن راٹھوڑ اور ان کے ساتھ مکہ سچیو راجستان کی صدار ممبئی ممبئی میں آج یہ سالے 11 بجے کارکرم شروع ہوا اور کارکرم کی شروع تو اس کے بعد روڈ شو کا بھی کارکرم ہے ممبئی ممبئی راجستان میں سواغت چندے کے ساتھ ان ورس کے لیے راجستان میں کیا اٹھ جوگی ہے یہ بھی مکہ منتری بتا رہے ہیں ممج میں سنا مکہ منتری نے صاحب طور پر کہا راجستان میں صرف نبیش کی نہیں راجستان میں لوگ رہنے کے حساب سے اپنا گھر کری دیں کیونکہ راجستان کے شہر ہے وہ رہنے اور واتاورن کے حساب سے کافی مہتبون ہیں جس میں راجستان کی جیپور جوتپور اجمیل کا ذکر مکہ منتری نے اپنے سمبودن میں کیا ہے اس کے علاوہ سودان شکون تمہا پر موجود تھے انہوں نے کہا راجستان میں راجستان سمیٹ ہونا ہے راجستان کے تمام ان شہتروں میں ان ویسمنٹ کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش دی جا رہی ہے ماربل ہو جویلری ہو پیٹرول ہو ڈیزل ہو اور کئی خنیط پدار راجستان کے ہر شہتر میں ہر زیلے کے اندر کچھ نہ کچھ نیا اتبار کی شمدہ رکھتا ہے اسی کے تحت جب دیش بھر کا ایک مکہ منتری یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں اور تمام اس منٹ سے دیش بھر کے ساتھ ویش بھر کے تمام ان ویسٹر ان کو سمیٹ میں بھلانے کی اتبار قیابیت ہے جہاں پر دسمبر میں آئے جن ہوں گا خود پرحان منتری موڈی اس سمیٹ میں شامل ہو گے اور مکہ منتری کی اتبار جو ممبئی یادرہ ہے اس میں خاص طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ منتری جب وہاں پہنچے ہے اور روڈ شو میں راجستان کے کچھ ادھمی جو ممبئی میں کام کر رہے ہیں وہ روڈ شو میں شامل ہوں گے اور راجستان میں انویسٹر کو سواغت کے لیے اور ایک بڑا اسکوپ دینے کے مادہم سے مکہ منتری خود اپیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس طریقے سے راجستان سمیٹ ہوا مکہ منتری وہاں پر خود پہنچے اور انہوں نے لوگوں کو انویٹیشن دیا ایک طریقے سے کہ راجستان آئیے اور راجستان میں انویسٹ کریے کیونکہ راجستان کے اپنی ایک وشیستہ ہیں اور ان وشیستہ وں میں پہلے لوگ صبح چناؤ اور اس کے بعد میں منتری منتل گٹھن اور پھر ویدھان صبح ستر یعنی کہ سرکار کو کسی ایک بڑے کارکرم کو لے کر اتنا سمیہ ملا ہی نہیں کہ جہاں پر مکی منتری پون روکھ سے اپنا جھان دے سکے لیکن اب جب دیرے سرکار پٹری پر ہے جس میں ہم نے دیکھا جرمنی جیپان کینیڈا اور فلپین تمام کنٹریز کے لوگ اس روڑ شو میں بھی شامل ہوں گے اور وہاں سے ایک بڑا سندیش مکی منتری دیں گے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ راجستان کا بجٹ پیش بڑ بجٹ میں بھی مکی منتری نے کہا تھا جو انویسٹرز راجستان کے جو وانیج جبار سے جڑے لوگ ہو نیداش نہ ہو کیونکہ راجستان سرکار ان کے لئے بڑا کار کر رہی ہے جس کے مادرم سے سرکار کی راجستان میں ہو سکتا ہے اس کو دشتکون کے ان سرکار کی اور سے اپیل کی گئی اور رائزن 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 بہت بہت دنیواد آپ کا ہم سے جڑنے کے لئے اور اس خبر پر جانکار ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے دیکھنے 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 ہو